ہیلو اینڈ اسلام علیکم ویوورز فراز کوکنگ چینل میں آج ہم مکھنڈی حلوہ بنائیں گے بڑی آسان سی ریسپی ہے صرف اس کو بنانے میں جو ٹائم لگتا ہے وہ آپ کو لگے گا ورنہ یہ بڑی آسانی سے بن جانے والی ریسپی ہے چلیے شروع کرتے ہیں مکھنڈی حلوہ بنانے کے لیے جو انگریڈینس چاہیے ہوں گے وہ نوٹ کر لیں سوجی چاہیے ہوگی سوجی دو کپ اس کو میں نے تین کپ دودھ کے اندر بھگو کے ہاف آور کے لیے رکھ دیا تھا یہ بھیگی ہوئی سوجی ہے دو کپ سوجی اور تین کپ دودھ شگر یعنی چینی ایک کپ میلٹڈ گی ہے میرے پاس یہ آپ بٹر بھی لے سکتے ہیں آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک کپ گرین کارڈیموم یا سبسی لائچی چار سے پانچ عدد ڈرائی نٹس میں آپ اپنی پسند کے لے سکتے ہیں یہاں میں نے ریزنز کشمش والنٹ اہروٹ آلمانڈ بادام کشیو نٹس یہ کاجو لیے ہیں ان کو ہم باری کاٹ لیں گے آلمانڈ اور والنٹ کو اور کاجو کو ہم باری کر لیں گے اور پھر اس کو استعمال کریں گے چلیے ہم ہلوہ بنانا شروع کرتے ہیں کھلے مو والا برطن لے لیں کڑا ہی لے لیں اس کے اندر گھی کو ڈال دیں ساتھ ہی یہ گرین کارڈیموم توڑ کے ڈال دیں اور جو ایک کپ شوگر یعنی چینی تھی وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں ہیٹ کو میڈیم پہ رکھیں اب اس کو ہم ملٹ کر کے لائٹ کولڈن کر لیں گے گھی میں شوگر میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے مسلسل ہلاتے رہیں اب اس سٹیج پر اس کے اندر سوجی جو ہم نے دودھ کے اندر بھگو کے رکھی تھی وہ ڈال دیں سوجی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح ہم نے ہلانا ہے اور ہوں پکانا ہے جب تک کہ یہ لائٹ گولڈن ہو جائے اور مکس ہو جائے اچھی طرح سوجی کے اندر جو دودھ تھا وہ ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کی بنائی کریں گے یہ 20 سے 25 منٹ اس کی ہم بنائی کریں گے اس سٹیج پر ہم اس کے اندر جو ڈرائی نٹس ہیں وہ کارڈ کے ڈال دیں گے اس کے اندر کٹے ہوئے ڈرائی نٹس ڈال دیں اچھی طرح مکس کر دیں اور دوبارہ سے اس کی بنائی کریں اگر آپ تیز شوگر استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر مزید ڈال سکتے ہیں میں نے اس کو بہت زیادہ تیز نہیں رکھا مستلسل چمچ ہلائیں نیچے نہ لگیں خلوے کو بھونتے ہوئے 15 منٹ ہو چکے ہیں مزید میں 10 سے 15 منٹ اس کو بھونوں گی اویل اس نے چھوڑنا شروع کر دیا ہے کافی دیر تک ہلوے کی بنائی کرنے کے بعد یہ اس طرح دانے دانے ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اس طرح اور اویل بھی اس نے چھوڑ دیا ہے ہیٹ کو آف کر دیں تیار ہو چکا ہے اس کو کسی بطن میں نکال لیتے ہیں مکھنڈی ہلوہ تیار ہے اس کو اسی طرح گرما گرم پیش کریں آپ کو پسند آئے گا سردی کے موسم میں بہت ہی یہ آپ کو پسند آئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی